جی آج ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی گزارش جو میری از آلویز ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو چینل پر فرس ٹائم ہے ہیں کانلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملے ہیلو ویو اسلام علیکم میں ہوں علیہ ویڈیو سونک ایکسپرٹ آج 21 مارچ اور تھرزڈے کا دن ہے اور گولڈ پرائس ریلیٹیڈ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آرمی مارکٹ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور جو بھی ڈیٹا کی بنیاد پر نیوز آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں اور ایک کمیونٹی پوسٹ کر دیتا ہوں جس پہ آپ لوگ رسپانڈ بھی کر دیتے ہیں اور آپ کے نالج میں آ جاتا ہے کہ کیا چیز اور مزید آگے رونوما ہو سکتی ہے سونے کی پرائس کے حوالے سے زیادتی میں یا کمی کی طرف تو آج جو نیوز ہے گولڈ کریٹ کے حوالے سے آرمی منڈی میں سپائک آئی ہے اور جیسے کل ایف او ایم سی کا ڈیٹا انچینج آیا ہے یو ایس نے فائی پوائنٹ فائی پرسنٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے اس کو چینج نہیں کیا لیکن پھر بھی امریکن سٹاک میں بھی اس کے علاوہ آرمی مارکٹ میں بھی جو پرائسز ہیں وہ ایک ہائی سپائک کی طرف گئی ہیں اب اگر ہم ون ٹرائن آونس کی بات کریں تو جو دو ہزار ایک سو ستاون ڈالر دو ہزار ایک سو ستر ڈالر کے پیرامیٹر میں جو منڈی چل رہی تھی وہ بائیس سو ساٹھ ڈالر پر چلی گئی ہے یعنی بائیس سو کر گئی ہے دو ہزار دو سو ساٹھ ڈالر کر گئی ہے اور ڈے میں شاید کو پانچ در ڈالر مزید بھی اوپر جا سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو گولڈ کی پرائس بنتی ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن لوکل مارکٹ کا جو بیہیوئر ہے وہ کیا رہتا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں بیسکلی جو لوکل مارکٹ ہے اس کے ریٹ سے کہ اب عالمی منڈی میں جتنا مرضی مہنگا ہو عالمی منڈی میں جتنا مرضی سستہ ہو لیکن لوکل مارکٹ میں ریٹ اپنی مرضی سے بنا کے جنریٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہی اس لوکل انفرسٹرکچر میں ہی کام کرنا ہے تو اگر اب ہم گولڈ پرائس کی حوالے سے بات کریں دو ہزار دو سو ساٹھ ڈالر ون ٹوئی آنس کے اکارڈنگلی اگر میں پرائس بناوں تو چوبیس کیریٹ سونے کا ریٹ پاکستان میں دو لاکھ تیس ہزار روپے فی طولہ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اب کراچی میں جو بلین مارکٹ ہے جو حارون چاند صاحب ہیں ہو سکتا ہے وہ ریٹ دو تیس یا دو تیس پلس پہ ہی کہیں نکالیں لیکن اس پہ ٹریڈنگ نہیں ہونی یہ میری ابزرویشن ہے آگے واقعی دن میں کیا ہوگا پتہ لے گا لیکن اس پہ ٹریڈنگ نہیں ہونی ہونا پھر یہی ہے کہ ریٹ کو میرے خیال میں انڈر کاؤسٹ ہی رکھا جائے گا تین سے چار ہزار پہ طولہ اگر اس وقت مارکٹ کو دیکھیں تو گولڈ کی قیمت لوکل مارکٹ میں اس وقت دو لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو روپے فی طولہ جو ہے وہ کلکولیٹ کی جا رہی ہے اور جو لوکل ریفائن کی آوہ گولڈ ہے وہ دو لاکھ تیس ہزار پانچ سو روپے فی طولہ میں اب یہ پانچ سو ہزار روپے طولہ پلس مائنس ہو سکتا ہے اگر تو اوریجنلی ریٹ کے مطابق چلاتے ہیں تو ریٹ دو تیس کو ٹچ کرے گا آج اور اگر نہیں چلاتے تو میرے خیال میں حالات کے پیش نظر جو کام کی نویت ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ریٹ دو چھبیس دو چھبیس پانچ سو یہی اراؤنڈ جو ہے وہ گھومے گا آج کے دن اب اگر میں بات کروں کہ جن لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ جی آپ گولڈ سیل کر دیں اب ان کے کومنٹ مجھے یہ آنے شروع ہوں گا کہ جی سونا تو مہنگا ہو رہا اور آپ نے کہا تھا بیج دیں تو میری پوری سٹیٹمنٹ یاد رکھیے میں نے آپ لوگوں کو پورا ویڈ رو ہونے کا نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سیف زون میں ہیں تو آپ ففٹی پرسینٹ جو ہے وہ ویڈ رو کر کے ففٹی آپ انویسٹمنٹ اپنی اس میں چھوڑ سکتے ہیں چانس کے لیے اس گریڈ کے لیے کہ اگر اور مہنگا ہو تو آپ جو ہے اس سے پروفٹ ٹیکنگ کر لیں اب رہا سوال وہ لوگ جنہوں نے سونا نہیں بائے کیا میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ اف یو سے زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا ہوں کہ لوکل مارکیٹ میں اور عالمی منڈی کے ریٹ میں کافی ڈیفرنس چلایا گیا یہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینوں میں جو کہ ایک ناسمجھ میں آنے والا تھا کمی کی طرف بھی اور زیادتی کی طرف بھی تو وہ لوگ جنہوں نے آرڈر پلیس کرنے تھے جولری بنانی تھی وہ جو ہیں اس وقت کوسٹن مارک فیس کریں گے کہ ان کو کیا ریٹ چارج ہوگا جولر کیا ریٹ لگائے گا کیونکہ اس وقت سپائک ہے تو ریٹ جو ہے وہ میں نے پلیٹ بھی ہوتا ہے مارکیٹوں میں اپنے لحاظ سے بھی پرائس کو ہزار پانچ سو روپے تولہ اوپر نیچے کر کے چلایا جاتا ہے تو ان کو سونا مہنگا چارج ہو سکتا ہے جنہوں نے اگر آج آرڈر کرنے یا کوئی چیز بنانے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں دوسرا لوگ مجھ سے پشاور کا ریٹ بھی پوچھتے ہیں دیکھیں پشاور کی مارکیٹ تھوڑی الگ ہے وہاں سے ایکوریٹ انفو مجھ تک نہیں پاس ہون ہوتی تو میں اس لیے وہ نہیں دیتا ہوں وہاں پہ ایک تو بارہ اشاری ایک سو پچاس گرام کا تولہ بناتے ہیں جو کہ نارمل گیارہ اشاری اچھے سو چو سٹھ کا ہوتا ہے اس سے زیادہ ویٹ کا بناتے ہیں تو وہ کلکولیشن سے ہی بہت زیادہ فرق بن جاتا ہے اس لیے میں اس کو اگنور کرتا ہوں تو اس کی معذرت ہے اس کے علاوہ کہ اگر اب ہم آج کیا کریں دیکھیں آج کے دن ہمیں گولڈ اگدم سے اگر ہمیں یہ سپائک آئی ہے تو اگدم سے پاگلوں کتنا جا کے بزار میں خالص ہونے نہیں خرید لینا آج ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ڈیٹا کی بنیاد پہ جو پرائیس ریز ہوئی ہے آخر یہ سسٹین کرتی ہے یہ آگے اسی طرح چلتی ہے یا یہ پھر دوبارہ واپس آتا ہے اگر آپ پریویس ہسٹری دیکھیں یہ جتنے بھی سپائک آئی ہیں ایک دن میں ریٹ نیچے آ جاتا ہے ایک دن میں پچاس سال ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو لوگ اس طرح انڈر کاؤسٹ ہو جاتے ہیں آج کا دن دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو خریدنا چاہیے دو چار لوگوں سے مشورہ کر کے اپنی ذمہ داری کے اوپر آپ سونا بائے کر سکتے ہو میرا مقصد آپ لوگوں کو مارکیٹ کا انوارمنٹ دینا اور اس وقت جو حالات لوکل مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ بتانا ہے باقی اگزیکٹ ریٹ آج میرے خیال میں دو بجے کے بعد نکلے گا جب کراچی پروپر آپریشنل ہوگا تو وہ ریٹ میں جو بھی تبدیلی ہوگی میں کمنٹ میں جو ہے وہ پن کر دوں گا وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی سوالات آتے ہیں کہ جی آپ یہ اتنا وزن ہے تو ہم اس کو تولے کیسے بنائیں میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں جو ہے وہ بتا چکا ہوں کہ ایک تولے میں گیارہ اشاریہ چھ سو چونسٹھ گرام ہوتے ہیں تو جتنے بھی گراموں کا وزن ہو اس کو اگر آپ تقسیم کریں گے گیارہ اشاریہ چھ سو چونسٹھ کے اوپر ٹوٹل گرامز میں جو بھی ویٹ ہے تو پھر آپ کا تولوں میں ویٹ جو ہے وہ نکل آئے گا تو یہ کوئی اتنا مشکل کلیا نہیں ہے آپ لوگوں کو خود بھی کرنا آنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن تھی انشاءاللہ فردر کوئی چینج ہوتی ہے تو ضرور میں کمنٹ میں پن کروں گا اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعوم یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ